بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ چھاسی زیرو آٹھ کی دوسری ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے چھاسی زیرو آٹھ کی جو پارٹ ون تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا امید ہے وہ آپ کے لئے یوسفل ثابت ہوا ہوگا آج میں آپ کے بتاؤں گا کہ آپ نے لیسن پلین کیسے لکھنا ہے لیسن پلین لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور یونیورسٹی نے آپ کو کون سا فارمٹ دیا ہے اور کون سے سٹیپس اور کمپوننٹس کو فالو کرنے پہ زور دیا ہے کہ جب آپ اپن یونیورسٹی کے لیسن پلین لکھیں اور فائنل لیسن جو آپ نے دو تیار کرنے ہیں وہ آپ لکھیں گے تو آپ نے اس میں یونیورسٹی کے دیئے گے فارمٹ کو دیئے گے سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا اور اگر آپ کا لیسن پلین یونیورسٹی کے فارمٹ کے مطابق نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پاس نہ کیا جائے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور جو کمپوننٹس اور جو لیسن پلین کا فارمٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اپنے فائنل لیسن میں اور جو چالیس لیسن آپ نے لکھنے ہیں اس کے اندر اس کو شامل کریں تاکہ آپ اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو سکیں اگر ابھی تک آپ نے میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آگے جانے سے پہلے اس چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کر دیں تاکہ میری اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لیسن پلین کا مطلب کیا ہے لیسن پلین کیا ہوتا ہے لیسن پلین ٹیچرز ڈیلی گائیڈ ہے جس کے مطابق ٹیچر پڑھاتا ہے این آوٹ لائن ہے جو ٹیچر پڑھاتے وقت استعمال میں لاتا ہے اس کے علاوہ کچھ ٹائپس ہیں لیسن پلینز کی جہاں پہ شامل کی گئی ہیں ان کے اندر ڈیلی لیسن پلینز ہیں ویکری لیسن پلینز ہیں یونٹ لیسن پلینز ہیں ٹاپک اور سبجیکٹ لیسن پلینز ہیں تو یہ لیسن پلینز کی تعریف تھی اور اس کی کچھ ٹائپس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کی ہیں یہاں پہ لیسن پلینز کے حوالے سے کچھ جنرل انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ لیسن پلان کے فور ایس کیا ہیں اس میں ایکٹیویٹنگ پرائر نالج ہے ایکوارنگ نیو نالج ہے اپلائنگ دا نالج اور فور تو ہے اسیسنگ دا نالج کہ جو پرائر نالج ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا پھر نیو نالج ایکوار کرنا حاصل کرنا پھر اپلائنگ دا نیو نالج نیو نالج کو اپلائے کرنا اور لاسٹ میں اس نیو نالج کو اسیس کرنا اس کو ایویلویٹ کرنا تو یہ جنرل انفرمیشن تھی لیسن پلان کے حوالے سے علامہ اقبال اپر جو اسٹی کے لیسن کا فارمیڈ کیا ہے لیسن پلان کے کمپونٹس کیا کیا ہیں تو اب اس پہ ہم سپیسیفکلی بات کریں گے کہ آپ جب لیسن پلان کریں گے تو آپ نے کنے باتوں کا خیار رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم اور رول نمبر لکھنا ہے اس کے بعد وہ کلاس لکھ دیا ہے جس کلاس کو آپ نے پڑھانا ہے پھر نمار آف سٹوڈنٹس اس کلاس کے اندر کتنے سٹوڈنٹس ہیں پھر ڈیٹ جس طریق کو آپ پڑھا رہے ہیں یا آپ نے پڑھانا ہے ٹائم کونس ہے سبجیکٹ کونس ہے اور ٹاپک کونس ہے تو یہ جنرل انفرمیشن تھی جو آپ نے اپنے لیسن پلان کے سٹارٹ میں لکھنی ہوگی اس کے بعد ہے کہ آپ جب لیسن پڑھا رہے ہیں تو اس سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ آپ اس لیسن کے ایبجیکٹیوز یا ایس ایلوز کیا ہیں سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز کیا ہیں آپ یہاں پہ وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ آپ ایوی ایڈز آڈیو ویجیول ایڈز یا جو میٹیریل اس لیسن کے اندر یوز کرنے ہیں آپ نے استعمال کرنے ہیں ان کی ڈیٹیلہ آپ لکھیں گے اس کے بعد ٹیچنگ میتھڈ آپ جو پڑھا رہے ہیں جو آپ نے پڑھانا ہے سبق اس کے لیے آپ کونسا میتھڈ یوز کریں گے آپ کو ٹیچنگ میتھڈ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی میتھڈ کے ذریعے پڑھائیں آپ کمبینیشن آب میتھڈ میتھڈ بلینڈڈ بھی آپ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ کو ٹیچنگ میتھڈ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اس کے بعد ہے کہ آپ نے پریویس نالی ٹیسٹ لینا ہے جسے پی کٹی کہتے ہیں کہ آپ نے جب سبق سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے ریلیمنٹ کوسٹنز آپ نے پوچھنے ہوں گے اسے پریویس نالی ٹیسٹ کہتے ہیں اس کے بعد ٹاپک اناؤنسمنٹ جب آپ پریویس نالی ٹیسٹ کا لاسٹ کوسٹن پوچھیں گے تو اس کے بعد آپ اپنے ٹاپک کی اناؤنسمنٹ کریں گے کہ آج ہم نے یہ والا سبق پڑھنا ہوگا اناؤنسمنٹ اپنے ٹاپک کے بعد آپ نے انٹروڈکشن کروانی ہے جو آپ نے ٹاپک پڑھانا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ سپیسیفکلی جو کنٹینٹ جو آپ نے وہ چیز پڑھانی ہے سبجیکٹ میٹر اس کی پریزنٹیشن دیں گے اگر آپ کا کنٹینٹ یا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کو آپ ٹو سٹیپس میں لے کی جائیں گے سٹیپ ون اور سٹیپ ٹو اگر آپ کا کنٹینٹ آپ نے وہ اس پیریٹ کے اور ٹائم کے حساب سے رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو پریسائز یا شارٹ کیے ہوا ہے تو اس کو ایک سٹیپ میں پڑھا سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو بہتر کمپریینسیف بنانا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو دو سٹیپس میں پڑھائیں گے یہ اب آپ پہ اپنے آپ کے آپ پہ مدنسر ہے کہ آپ کیا کریں گے اگر اس کے بعد پریسائزن کے بعد آپ نے ایویلیویشن کرنی ہوگی اگر آپ نے ایک سٹیپ میں پڑھایا ہے تو ایویلیویشن ایک سٹیپ کی ہوگی اگر آپ نے دو سٹیپ میں پڑھایا ہے تو ایویلیویشن آپ کی دو سٹیپ کی ہوگی تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ سٹیپ ون پڑھانے کے بعد سٹیپ ون پہ ایویلیویشن کریں گے اور سٹیپ ٹو پڑھانے کے بعد سٹیپ ٹو پہ آپ نے ایویلیویشن کرنی ہے اور جب ایویلیویشن ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے سٹوڈنٹس کو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اسی چیز سے ریویٹڈ اس کا ہومورک دینا ہے ہومورک کے سائن کرنا ہے تاکہ سٹوڈنٹ اس کو ہومورک مکمل کر کے لائیں اب یہ والا جو فارمیٹ ہے یہ علامہ اکوالپورن ایورسٹی کا فارمیٹ ہے جو آپ کی چیاسی زیرو آٹ کی جو بک ہے جو بکلٹ ہے جو مینوال ہے اس کے اندر دیا گیا ہے آپ نے اپنے جو لیسن پلان ہے اور فائنل لیسن پلان خاص کریں تو اس فارمیٹ کے مطابق آپ نے مکمل کرنے ہوں گے آپ اس فارمیٹ کو فالو کریں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے گی اور آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے اس چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کر دیں اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں اللہ حافظ